جو سنڈے کو بھی کام کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کا ڈومیسٹک ہیلپ ہے جو آپ کے گھر میں آپ کا مالی آپ کا ڈرائیور آپ کا کوک آپ کے کپڑے دھونے والی آپ کے گھر میں جتنے یہ لوگ آتے ہیں ہم لوگ شاید ان کو تنخواہ دیتے بھی نہ کہ اتنی تنخواہ لیتی ہے تو باقی ہر چیز جو ہے ساتھ میں بھول جاتے ہیں تو ان کو انسان سمجھئے اور وہ جب آپ کے گھر میں آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھئے آگے رمضان آ رہا ہے تو میں ایک بات سپیشلی 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 کہتے ہوں کہ جن گھر میں بچے ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر ناشتہ بھی بنتا ہے دن کا اس کے بعد کھانا بھی بنتا ہے دن کا تو ایسے ٹائم پہ جو ہماری ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے ان کو کانسٹنٹلی کچن میں رہنا پڑتا ہے اور ان کا روزہ جو ہے وہ ہم زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں تو ایسے ٹائم پہ تھوڑی سی ڈیویجن آف لیبر کر لیجئے تھوڑا سا خود کچن میں ہاتھ بٹا دیں یا پھر تھوڑا سا پہلے سے احتمام کر کے رکھ لیں کہ شام کو ہی بچوں کو جو دن میں کھلانا ہے وہ سب کچھ آپ نے سیکھ کیاوا ہو اور اوور اگزرٹ اپنے گھر والوں میں جو گھر میں کام کرنے والے ان کو مت کریں ان کا بھی خیال رکھیں ہم سب انسان ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو ہی دنیا جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلے گی تو اس ورلڈ لیبر ڈے ان سب لوگوں کے نام جو کہ ہمارا کام کرتے ہیں ہماری زندگیاں آسان بناتے ہیں آج کے میں گیسٹ ناؤنس کرتی چلوں ہمارے ساتھ ہوں گے میاں نعیم صاحب جو کہ میں اسٹرولیجر ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ستاروں کا حال اور آج ہم کچھ خوابوں کی تعبیر پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے شیف وسیم جو کہ بنا رہے ہیں بیسن گٹے کی سبزی گٹے آئی ہوپ میں نے صحیح جو ہے یہ پرناؤنس کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہوں گے کرشن لال بھیل جو کہ فوک سنگر ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند ہے چولستان سے ان کا تعلق ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے یہ ہمیشہ وہاں کے رنگ پریزنٹ کرتے ہیں وہاں کی ثقافت یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں ایک بہت خوبصورت ہمارا علاقہ ہے جس کا کلچر بہت زیادہ رچ ہے جس کی زبان بڑی خوبصورت ہے جس کا میوزک بڑا خوبصورت ہے جس کے کپڑے بڑے خوبصورت ہیں کی چوڑیاں ان کا اپنا ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے اور ہم ہر دفعہ جو ہے یہاں پر ہر سال کوشش ہوتی ہے ہماری کہ اس کو سیلیبریٹ کریں آپ سب لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوئے بریک کے بعد آپ ساتھ بریک کے بعد آپ ساتھ ایسی آن کرنے سے پہلے ایسی کا فلٹر صاف ہو بلکل یہ بنیاد ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پورے سال کی جمعی دھول جو ہوتی ہے بڑی فائن ڈسٹ جب بینا اس کو چلاتے ہیں تو اس کے اندر بیماری سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ الرجی فلو یہ سارے فیکٹرز اسے صاف کریں واش کریں اس کے بعد پھر گریجول ٹیمپریچر یعنی چھویس ستائی سے نیچے کبھی بھی نہ ہے بلکل صحیح باتا ہے یہ کمبل لوڑ کے سونا ضروری نہیں ہے گرمی نہ لگے آپ نے ایک منٹین کرنا ہے نا ایسا سا جسم کو آدھی دی اور یہ بہت جلدی جو ہے نا سب سے زیادہ بیمار تاب ہوتے ہیں جب ایک کمرہ تھنڈا ہوتا ہے آپ اسے کچن میں جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں بڑی ٹیمپریچر بار بار بدلتا ہے یا گاڑی سے جب آپ نے کوئی پانچھے ایرنڈز تھنڈی گاڑی باہر اترے بہت گرم گاڑی وہاں تو ایک ٹیمپریچر فرق بہت ہے نا بہت زیادہ ہے اگر اندر آپ کا چوبیس ٹیمپریچر بار فورٹی ٹو ٹو ہے فورٹی ٹیمپریچر ہے بلکل تو وہ تو گلہ گردن فوراں پکڑ لیتا ہے سردر اور یہ چیسٹ بیکنہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی وارنڈ کر رہی اچھا جی آج ہم خوابوں کی تعبیر کی بات کریں گے جی بلکل اور خوابوں کی طرف جو ہے ہم آتے ہیں سب سے پہلا مائے پاس خواب ہے فرزانہ حیدر آباد سے پوچھ رہی ہیں ان کی ڈیٹ آف برد ففٹین جون نائنٹین ایٹی فائف ہے اچھا انہوں نے خواب کے لیے بھی ڈیٹ آف برد بتا دیا اچھا ٹھیک ہے میں نے خواب میں گہرے سمندر میں خود کو ڈوپتے دیکھا ہے اس میں اس کا کیا مطلب ہے جملائی سائین اور دوسری بات ہے کہ خواب میں گہرے سمندر میں ڈوپتے ہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا کہ اس سے کیسے نکلا جائے تو یہ پرابلمز کی انڈیکیشن ہے مسائل کی انڈیکیشن ایسے پریشر کی انڈیکیشن ہے جسے ہم سلسل نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ ایفرٹس ہے جس کی یہ نشانی ہے یہ خواب اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے گلد ہے اسے حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن بظاہر اس کا کوئی سلوشن دکھائی نہیں دیتا ہے یا کوششیں کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتی ہیں یہ اس کی کوشش ہے اچھا یہاں پہ میں آپ بتاؤں کہ گہرے پانی میں گہرا پانی ایک کیفیت ہے ڈوبنے کی یہ ہے تو ملکہ اس سے مسائل کی انٹینسٹی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے مسائل ہیں تو یہ کیا کریں اس پر سجیشن آپ کیا دیں سمپل کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر سیریسلی کنسرن کوشش کریں کیونکہ یہ خواب ایک طرح کی انفرمیشن بھی یہ ہے کہ ان کو ریزولف کرنا چاہیے ادھر وائز ڈوب جانا یعنی یہ ہے کہ اس کے نتائج برے نکلیں گے سمپل یہ ہے تو آپ اپنے یہ مسائل جو ہیں ان کو ریزولف کریں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تیہ کرنے کی کوشش کریں گیونٹ ٹیک کریں کہیں صلح صفائی کی ضرورت ہے وہ کریں کہیں اناڑے آ رہی ہے اس کو سائٹ پہ کریں بس یہ مطلب اپنے حالات کے مطابق کمپرومائز کریں بھلے مزاج کے خلاف ہو آپ اس کو تیہ کرنے کی کوشش کریں اس کو تیہ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی مجھے اپنا ایک بڑا انٹرسٹنگ خواب یاد آیا پتہ نہیں ایک تو مجھے ان چیزوں پر بلیف کرتے ہیں کہ خواب سب کے سامنے نہیں بتانے چاہیے فورنز نہیں بتانے چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ خاص ایسا ایشیو نہیں ہوتا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی آگے کیا ہر ہر شخص کو نہیں بتانا چاہیے ہر روز اٹھے لیکن وہ خواب جس کا ہم کہتے ہیں ریکرنگ ڈریم ایک خواب ایک کیفیت کا جو بار بار آئے اس کی معنی اور ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا نہیں کرنا چاہیے بڑا ایک انٹرسٹنگ خواب ہے تو میں اب سب کو سناتی ہوں بڑا مزا آئے گا آپ لوگ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جاگتی ہوں اور مجھے ایسے لگتے ہیں میرے گھر میں کوئی ہے اچھا تو میں جاک کے اٹھتی ہوں بیٹ سے میں پیچھے دیکھتی ہوں تو میری باڈی ادھری ہوتی ہے اچھا اب میں اپنی باڈی کو دیکھ رہی ہوں میں باہر کھڑی بھی ہوں اور مجھے ریلائز ہو گیا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں خواب ہے لیکن شاید کوئی وارننگ ہے شاید کوئی گھر میں آ گیا ہے تو میں دیکھ لوں کہ کیا ہے اور آپ کو بتائیں ریسنٹلی جو بھی ایک واقعہ ہوا تو میں اٹھ کے نا تو باہر جاتی ہوں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں تسلی کر کے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے اب میں جا کے سو جاتی ہوں واپس میں واپس گئی ہوں اور میں اپنی باڈی کے اندر واپس جا کے سو گئی سو کے اس کے بعد میری آنکھ کھل گی اب میری آنکھ کھلی تو مجھے دوبارہ لگا کہ واقعی میرے گھر میں کچھ ہے تو اور مجھے ایسے نظر بھی آئے کہ کوئی شایڈو یوں کر کے وہاں سے گزریا ہے یا کوئی گیا ہے تو میں ایک دم سے بکھلا کے اٹھیں میں نے کہی تو مجھے خواب میں شاید وارننگ مل رہی تھی تو میں اٹھیں اور میں گئی ہوں اور اب مجھے بار بہر ایسے نظر آئے وہ جیسے فلموں میں نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف ایک پیچھے سے نا تو میں اس کمرے میں جاؤں تو اس کمرے کے اندر مجھے دوبارہ نظر آئے کہ تو اسے ترن کر کے باتھروم کی طرف پھر مجھے نظر آئے وہاں سے ترن کر کے ٹیریس کی طرف اور میں پیچھے 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 جا رہی ہوں اب جب میں اپنے گھر کے اس کورنر میں آگی جب مجھے بہت چل گیا کہ یہاں سے ترن کر کے آگے ترن کرنے کی جگہ نہیں ہے تو میں سمجھا کہ یہاں میں جب ترن کروں گی تو وہاں میری آنکھ کھل گئی تو میں خواب میں خواب میں خواب دیکھ رہی اور اتنا ہے کہ یہ عجیب سا کہ میں تھوڑی دیر جب اٹھی ہوں تو میں اپنے آپ کو پنچ کیا میں نے کہا یہ بھی تو خواب نہیں ہے کہ میں فنسے گئی ہوں خواب گندہ اچھے میں دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو خیر یہ ریالیٹی ہے کہ ہمارے جسم مرد اوورال باڈی کے دو حصے فیزیکل باڈی ایسٹرل باڈی ایک روح اور ایک جسم اور اس کے ڈیٹیج کرنے کی مراقبے بھی ہوتے ہیں ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے وہ ہوتے ہیں کہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ بڑی دور جا کے فیل کر سکتے ہیں آٹ او باڈی ایکسپیرینس یہ ایک پسنٹیفیکٹ پروون پیٹ اس کے ایسا نہیں ہے لیکن خواب جیسے آپ نے بات کینا ہے یہ خوف کی ایک شدت ہوتی ہے وہ شدت اتنی تاریح ہو جاتی ہے کہ اس خواب کا امپیکٹ جو نین میں آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ جب آپ جاگتے ہیں تب بھی وہ کیفیت آپ کی اوپر تاریح رہتی ہے بلکل اور اٹھ کے آپ کو انہیں قدرے دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تھا اسی لئے بہت سے لوگ ایون بچے اچھا یہ چھوٹے بچوں میں کیفیت زیادہ ہوتی کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹا بچہ سوتے میں ہنس رہا ہوتا ہے اچھا پھر میرا گرینڈ سان موسیم میں نے کچھ دن پہلے ایکسپیریٹ اٹھ کے بال مانگ رہا تھا کیونکہ خواب میں بال سے کھیل رہا تھا اور اٹھا تو وہ کہہ رہا تھا میری بال کانا ہے اتنی زیادہ کیفیت ہوتی ہے ان خوابوں میں زندگی لیکن نایم صاحب میں خوابوں میں اتنا بلیف کرتی ہوں خواب آپ کو وارن کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے گھر پر ریسنٹلی جو ہے چوری ہوئی اس سے ایک دو ہفتے پہلے سے مجھے خواب آیا کہ میرے گھر کوئی آگیا ہے پھر مجھے خواب آیا کہ میری کوئی چیز میری ایک اور دوست اس کو خواب آیا اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو وہ باہر پر نا مجھے ہر کوئی کال کر کے کہے تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو اور اس کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے یہ واقع ہو گیا تو یہ بڑے وارننگ سائنس ہوتے ہیں ملکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے اوپر دنیا میں اتنا کامی نہ ہو اور یہ پروون فیکٹر لیکن ہر شخص کو نہیں کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہر آدمی کو ایسے خواب نہیں آتے کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے اسٹرالوجیکل سائنون کی انڈکیشن ہوتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں ان کی ای ایس پی ایکسٹرا سنسٹی پرسپشن بڑا ہائی ہوتا ہے جن کا ہائی ہوتا ہے تو وہ وائبز اور ایسی ویوز جو کائنات میں کسی انسیڈنٹ سے پہلے چل رہی ہوتی ہے اس کو فیل کر رہی ہوتا ہے اس کی مثال میں ایسے ہی دیرتا ہوں کہ جیسے بہت سے جانور کسی آنے والی قدرتی آفت کو اس سے بہت پہلے جج کر رہی ہے یہ سیم فیلنگ انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے جن کے اندر یہ چیز سٹرانگ ہوتی ہے بلکل صحیح کر رہا ہے اسے اگنور نہ کیا کریں اپنے خوابوں کو میں لکھ کے بھیجا کریں میں ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم علیکم السلام صدق کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسی ہیں میں خیریت سے ہوں میان سواب کو ویلکم کہیں گے ایک تو ہی اتنے اچھی بات آتی ہیں ہم تو انسانہ بیٹ کریں ان کو ہر منگل کو بلایا کریں ہے نا میری تو کوشش رتی وہ اصل میں ان کی اور بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں ہماری تو کوشش رتی وہ ہمارے پاس پانچو دن آئے گرے شکریہ شکریہ اور میں ان سے پتر کرنا چاہوں گی دو خواب ہیں اس یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک میری عزیز ہیں ذرا دور کی وہ آتی ہیں ہمارے گھر اور وہ دبلی پتلی کمزورت ہی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں اس دوران میں دیکھتی ہوں آئینے میں اپنے آپ کو کہ میں کنگی کر رہی ہوں اور میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہوں مطلب بیادہ مطلب میں اپنے آپ کو خوبصورت پیاری نہیں لگ رہی ٹھیک ہے تو کنگی کر کے میں ملی پھر ان سے جا کے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کمیز کے پیچھے جو زپ ہوتی ہے جیسے لیڈیز کی کمیزوں پر زپ ہوتی ہے تو وہ زپ کھلی تھی تو میری والدہ ادھر زپ سے چھانگتی ہے تو ان کے گہرے زخم پیچھے کمر میں زپ والی جگہ پر پیچھے دیکھتے ہوتے ہیں اور چار پانچ زخم ہوتے ہیں گہرے گہرے خون والے اندر پر ٹھیک ہے اور وہ لال رنگ کی ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل رہی جی دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں زمین کے ایک ایک روپے کے تین سکھے اٹھاتی ہوں جی اور کچھ تھوڑے سکھے مطلب دو روپے پانچ روپے ایک روپے کے ملے جلے گچھا ہوتا ہے چھوٹا سکھوں کا وہ بھی اٹھاتی ہوں وہ مجھے بہتر جیسے وہ کسی کا ہے مگر میں ایک ایک روپے کے تین سکھے اٹھانے کے بعد وہ گچھا اٹھاتی ہوں اچھا کہ کچھ ہر سے پہلے لیہا صاحب آئے تھے آپ یہاں پہ تو میں نے آپ سے ایک خواہ پوچھا تھا کہ میں تین کلم بہت میں دیکھتی ہوں تو آپ نے کہا تھا کہ لا شعوری طور پہ آپ سوچ رہے ہیں خط و خطابت کا تو مجھے یہ بتائیے گا نیا صاحب کہ اگر یہ لا شعوری یعنی میں اصل میں بھی اگر سوچ رہی ہوں تو اگر میں یہ خط و خطابت کرنا چاہ رہی ہوں تو مجھے پائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں کلم اور پینسلیں بہت اٹھا میں آپ سے یہ پوچھا تھا یہ کائنلی دسکرس کر دی یہ بہت شکریہ پہلے تمہیں اسی کو جو آپ نے لاسٹ بات کی بیسیکلی یہ میسیج ہے کمیوکیشن کر کے جہاں گیپ ہے اس کو دوبارہ شروع کرنا لکھنا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا اور یہ بار بار یہ چیز کلم اور پینسل کے گر آ رہی ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے پہلا خواب جو بتایا کہ آپ کسی اپنی عزیزہ کو دیکھتے ہیں جس کے جسم پہ بہت زخم یا کوئی ایسی چیزیں اور کنگی کرتے ہوئے اچھا بالوں کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کیونکہ بال ہماری ایک چہرے کی خوبصورتی وہ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بالوں کے اندر چھپے ہوئے بہت سے چھوٹے چھوٹے جیسے کہتے ہیں جراسیم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہیڈن بیماریوں کی انڈیکیشن ہوتی یہاں پہ دو ایریاز ہیں آپ کے ایک آپ دیکھتی ہیں اس بزرگ خاتون کو جن کی زب کے اندر سے آپ کو زخم دکھائی دے رہے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کی کنگی کر رہی ہیں یہ دونوں چیزیں اس چیز کو ریلیٹ کر رہی ہیں کہ ہیلتھ ایشوز اگر کوئی ایسے ہیں ان کو خیال لکھئے اور خاص کر اس میں سب سے اہم چیز جو ہے آپ کی اس میں اپنی سپائن اس کا آپ نے زیادہ خیال لکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کوئی ایسے بیک ایک کی ایسی کوئی چیز کی انڈیکیشن ہے آپ کی اپنے سٹنگ پوسچر کو ٹھیک کریں کیلشیم ملک ان ساری چیزوں کا ایڈیشن اپنی زندگی میں رکھیے گا سیکنڈ آپ کا خواب جو تھا سکے اٹھانے کا کچھ سکے ون ٹو تھری پہلے آپ اٹھاتی ہیں پھر آپ پورا گچھا اٹھا لیتی ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا جنہوں بیسیکلی کی یہ خواب ہیں اور یا خواہشات ہیں جو گریجولی پوری ہوتی ہیں سسک سسکے دیرے دیرے وقت کے ساتھ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں آپ کی بہت سی خواب یا بہت سی خواہشات ایک وقت میں پوری ہوتی ہیں اچھا یہاں آپ نے تیسری بات کی جو پہلے آپ نے بات کی تھی کہ لکھنا پین آنا بار بار کلم کا آنا اچھا یہ ساری چیزیں لینکٹ ہیں پہلا ہیلچر لیٹڈ ہو گیا ہم وہاں اس کو سٹاپ کر رہے تھے کہ اپنی صحیت کا خیال رکھیں سپیشلی پائن سپائنن بون سے ریلیٹڈ سیکنڈ لاب کا جو ہے یہ لکھنے کا اور اس کا کہ جہاں آپ کا کوئی ایسا بلوک ہے اس بلوک کو آپ کمیونکیشن کے ذریعے رسٹور کریں تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں بہت سی مسائل حل ہوں گے اور خوشیاں ایڈ ان ہوں گے تو یہ ہے ایک سپوری سلسلے کا حصہ تو بیسکلی صحت اور یہ دوسروں کو بیمار دیکھنا یا دوسروں کے اوپر زخم دیکھنا دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ایک پرتو ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے کہ اپنے مسائل کو کسی دوسرے کی شکل میں دیکھنا یہ بزاہتے خود کسی دوسرے کی بیماری نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک انڈیکیشن اس کی ریزن بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہاں انہوں نے دیکھا ہے آپ اپنی بیک کو نہیں دیکھ سکتے خود آپ کی بیک کے مسائل کسی دوسرے کے ذریعے آپ کو دکھائے گا اور آپ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں شیشے میں دیکھ رہی ہوں پر میں بے چین ہوگا میں چین نہیں لگ رہی یہ سارے اس سے ریلیٹیڈ ڈیشوز ہیں سائنس سے پوری ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہوں میں جیلم سے بات کر رہی ہوں کیسے مجھے لگا کہتی ہی میں جیلم سے بات کر رہی ہوں جیلم سے بات کر رہی کہہ رہی ہیں جی جی کیجی تو میرا خواب یہ ہے کہ ہمارا گاؤں ہیں ایک جیلم کے ساتھ ہی تو وہ گاؤں کے ساتھ گاؤں میں ایک بہت پرانا قبرستان ہے میں نے بچپن میں وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ بنا ہوئے ہیں بیسے وہ کوئی دفن ویرا نہیں کرتے میری ایج میں تو نہیں ہوا لیکن وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ جیسے اس قبرستان کو انہوں نے کسی نے چینج کر دیا مطلب کیوں پودے ویرا لگ رہے ہیں گاؤں میں گاؤں گئی ہے پود بھی دیکھے ہیں میں نے اور اس کے بعد جیسے چینج ہوئے ہے وہ اس طرح کہ میں کھڑی ہوں وہاں پہ وہ بانڈری وال جو ہے قبرستان اس کو بھی دیکھ رہی ہوں آتھ رگا کے تو ادھر پانی ہے اتنا پانی گرین سے کلر کا ساتھ سترہ جیسے پانی ہوتا ہے کوئی جیل بن گئی ہے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ پانی آیا کس سائٹ سے ہے وہ سائٹ پہ کسے گاؤں کے گھر بنے میں کہ یہ کس طرح ادھر سے ادھر آ گئے تو پھر جس گھر کے ساتھ ہے تو اس کو پھر آپ سے چیک کرتی ہوں کہ اس گھر میں نیچے ہے ان کی کھڑکیوں میں اندر نہیں جا سکتا ابھی پانی نیچے ہے بس یہاں تک دیکھیں بسیکلی انہوں نے ایک اجڑے وے قبرستان کو جو بہت پرانا ہے اس کو دوبارہ سے ہر سارا بھرا ہوتے ہوئے ہر سارا بھرا ہوتے ہوئے اس میں پانی دیکھا ایک چھوٹی سی بریک کے ٹائم میں بریک کے بعد میں ساتھ رہے گا آپ کو اس کی تعبیر بھی بتائیں گے بلکم بیک ٹو میکٹی مورننگ آپ نے جو خواب پوچھا تو اس کا ہم پہلے جواب دے دیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرانا قبرستان نے انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد تو اس میں پھول چیزیں پھر الٹی میٹلی اس کے اندر پانی آتا ہے اچھا بات یہ ہے کہ جب پھول چیزیں تو یہ کہ ایک لا شوری طور پر بچپن میں دیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس قبرستان سے متعلق کوئی کہانیاں کسی بزرگ کسی ایسی ہستی کی ایسی چیز کی عزیز و عقارب کی وہ ایک فیلنگ ساتھ ساتھ چلتی ہے اچھا اب جب اس میں پانی آ رہا ہے تو بیسیکل یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وہ پانی ایک سٹن لیول تک جب آ جاتا ہے تو می بھی کہ نیور فیوچر میں یا اب بھی وہ پرانا قبرستان ہو سکتا ہے کہ ختم ہو رہا ہو انکروچمنٹ ہو رہی ہو یا اسے کسی سٹیج میں جا کے کوئی ختم کر دے اور اس کی ادگید آبادی بن جائے یا کوئی ایسی چیز ہو اچھا ان کا چونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم بچپن میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے کہتے ہیں روحانی سا ایک تعلق بن جاتا ہے لا شعوری ایک لنک ہوتا ہے آتے جاتے کبھی خوف کا کبھی محبت کا کبھی کسی ایسی چیز کا پھر کبھی کبھی بچپن میں جب بچے ہوتے ہیں تو کبھی روٹ کے کبھی خوش ہو کے ایسی کسی جگہوں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو دلاسے کے لیے اپنے آپ کو کمفرٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ایک لنک بنتا ہے تو یہ لا شعوری طور پہ کوئی لنک ہے اس جگہ کے ساتھ سیلف سیٹسفیکشن کا اپنی کرتارسز کا اپنے سکون کا جس کو ختم ہونے کے آثار کی انڈیکیشن ہے کہ اب ان کے ایکسیس نہیں ہے وہاں جا نہیں سکتے یا وہ فیزیکلی وہاں سے گھلنے اور سارا کچھ مدتا ہے لیکن پانی جب ایک سیٹن لیول تک اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ جگہ ختم ہو جاتا ختم ہو جاتا ہے دسٹرکشن ہے سال آپ کی سکتی ہے جو جو ایسا ہی ہے ایچھے جی میں ایسا ہے اسلام علیکم علیکم سلام میں رکیہ بات کر رہی ہوں مجھے لو خواب پوچھ لیں میں نے دیکھا میری بیٹی کے پاس تھوڑے سے عام ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ میری نا ماسی کے لیے دو عام دے دو اس میں سے نا اس نے جو تھوڑے تھوڑے کالے داگی عام ہوتے نا موہ سے وہ اس نے مجھے دو دے دیے ٹیک ہے ایک تو یہ خواب ہے دوسرا یہ ہے کہ میں اور میرا بچہ جی کہیں سی ایم ہاؤس جاتے ہیں تو وہ اس کے پیپوں پر سائن کرانے جاتے ہیں بیٹا میرا بے روزگار ہے اچھا جی تو تیسرا میرا یہ خواب ہے میں نے ایک لڑکا ہے اس نے نا سیرہ پینا ہوا گلے میں شادی کے جو پھار پہنتے ہیں نا تلے والے آدھا اس نے تلے کا پہلا ہوا آدھا اس نے پھولوں کا پہلا ہوا تو وہ ایک مطلب کھڑا ہے خلوالی دکان پر کھڑا ہے تو میرا قزن پوچھتا تم کس کو دیکھ رہی ہو میں نے بتایا کہ میں پھلاں ہمارت ہے اس کو دیکھ رہی ہو تو کہتا ہے میں نے کہا یہ وہی ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تو مجھے اتنا وہ اداس کڑا ہے تو پھر میں کہتا ہوں یہ وہی ہے کہتا ہاں کہتا ہاں کیوں کیوں کڑی ہے میں نے کہا میں اس کو پہچان نہیں ہوں یہ وہی ہے اتنا اداس ہے یہ تین خواب ہے میرے ٹھیک ہو گیا جی پہلا خواب آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی آپ کو عام دے رہی ہیں لیکن ان عاموں میں ایسے عام جو داگی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک پھل پھل کے ساتھ پھر دا کی جب یہ علامت ہوتی تو بیسیکلی یہ اس طرح کی چیز ہوتی کہ جب ہم اپنا کوئی ایسا کام یا ایسی چیز مشکل یا مجبوری میں کرتے ہیں خواہشات تو پوری ہوتی ہیں لیکن اس لیول تک پوری نہیں ہوتی جس لیول تک ہم چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی کمی اس میں ہوتی ہے اور اگلا آپ کا تیسرا خواب میں دوسری کی ذکر نہیں کہہ روں گا جس میں آپ اپنی بیٹی کا رشتہ یا ان چیزوں سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک آپس میں لنک چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اچھا پھر اس کے بعد سیکنڈ خواب آپ کا آپ سائن کرتے دیکھیں بیٹے کو جو جابلس ہے یہ تینوں خوابوں کا جو تعلق ہے وہ آپ کی زندگی میں اس وقت چھوٹے چھوٹے جو تارگٹس یا جو مسائل ہیں ان چیزوں سے ریلیٹیڈ ہے جس کے لیے مسلسل آپ فکر مند ہیں اور وہ آپ کی سوچ یا آپ کی فکر اتنی آپ کے اوپر حاوی ہے یہ چھوٹی چھوٹی شکل میں آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اچھا یہاں میں یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ سی ایم ہاؤس جاتے ہیں اور آپ سائن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن جاب نہیں ہو رہی ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ باقی خوابوں کی روشنی میں کہ کسی جاب اگر جابلس ہے بیٹا تو محض گورنمنٹ جاب یا کسی ایک طرف نہ رہیے گا بلکہ کمپرومائز کریں کہیں کوئی جاب پرائیویٹ کچھ بھی ہو اسے اس کی ترپی لے کے جائیے گا اور تیسرا یہ ہے کہ جو بیٹی آپ کو دے رہی ہے چھوٹا مٹا کوئی صدقہ کی دیئے گا آسانیاں ہوں گی لیکن اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا کچھ کم قبول کرنا پڑے گا دوسرا آپ مطلب آپ نے اس لڑکے کو بھی جس کو آپ پہچانتی تھی اس کو سہرہ باندھے اداس دیکھا اور آپ کی بیٹی بھی جو آپ کو عام پکڑا رہی ہے وہ بھی خراب والے تھے تو کہیں ایسی جگہ رشتہ نہ کرائیے گا جہاں زبردستی ہو رہا ہوں کمپرومائز ہو رہا ہوں بلکہ کمپرومائز ہو رہا ہوں بلکہ کمپرومائز ہے کیونکہ جو چیز آپ لائیو نہیں ایک سمیں بھی سیکھ رہی ہوں نا آپ سے دیکھیں جو چیز آپ لائیو نہیں ایکسپٹ کرتے نا وہ گلٹ آپ کو آپ کے خواب میں نظر آ رہی ہوتی کہ لڑکا بھی خوش نہیں بیٹی بھی خوش نہیں بلکہ بلکہ تو یہ بھی بھی ایک سارا ہے زور زبردستی نا کیجئے زور زبردستی بھی اور کمپرومائز بھی کمپرومائز بھی کرنا ہمیں ایسا تکار کالر ہیں السلام علیکم السلام کیسی ہیں آپ جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے پوچھیں میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ باغ ایک آمو کا تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ اور میں گرین گرین سے آم تو ہو رہی ہوں اور پاکی میرے دونوں چھوٹا بیٹا اور بیٹی کھڑے تو میں نے کہا کہ یہ آپ اپنا آم لے لے اور بڑے بڑے تو ہو رہی ہوں کہ آپ اپنا ان کا اچار ڈالتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کریں آپ نے ان کے لیے کچھ سکول کے لیے چیزوں کے لیے کچھ پلین کر رکھیں کوئی ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں بڑا مزے کا بڑا پوزیٹیو خواب ہے تو آپ کی ایک تو بچوں سے امیدیں وابستہ ہیں بہت عرصے تک لحس ان بچوں کی زندگی کی فلفلمنٹ کے لیے چھوٹی موٹی کوئی خواب سیونگ کوئی ایسی چیز اپنی زندگی میں لے کے ہیں تاکہ ان کے فیچر میں ان کے لیے آسانیاں ہوں کوئی ایڈوکیشن انشورنس یا کوئی ایسی چیز اور بڑی نومینل سی اتفاق سے یہ بھی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سیونگ کا اور انشورنس کا کانسیپ نہیں ہے سیونگ کا ہے انشورنس کا نہیں ہے اچھا انشورنس ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بہت مزے کے دنیا ساری میں بہت عام ہے ہمارے ہاں بھی کچھ ادارے دے رہے ہیں خاص کر ایڈوکیشن کے اوپر وہ بڑا نومینل سا ہوتا ہے سال کا ہزار پر پندرہ سو روپے پر بچہ اگر آپ کر لیتے ہیں ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے جب ان بچوں کی ہار ایڈوکیشن ہوتی ہے تو اس وقت وہ چیزیں سامنے آتی ہیں سامنے آتی ہیں اور آپ کو کام آ جاتی ہے اور اگدم سے آپ کو جو زیادہ بجٹ ہوتا ہے وہ آسانی سے ملتا ہے اس لیے بیسیکلی کیونکہ اچھاہر کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی پیریشیبل چیز کو لمبے عرصے کے لیے سیو کرتے ہیں ہاں ہاں انٹرسٹین اس کو سیو کرتے ہیں اس کی لائف کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آج آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو آپ لمبے عرصے کے لیے کسی ایسی فارم میں سیو کریں جو کل آپ کے لیے کام آ سکے سفرد تینکیو سو مچ نیم صاحب پر بینگوڑا تینکیو آپ کو ہم اتنے اچھے اچھی تعبیریں دیکھے بتاتے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ ایسے انسان کو خواب سنائیں جو آگے سے اچھی بات کریں تو ہم نے اچھی بات ہے کہ آپ کی دعاوں کی ہمیں ضرورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چھوٹی سی بریک کا ٹائم ویڈی بریک کے بعد آپ ساتھ ملکم بیکٹی مارنگ ہمیں جوائن کیا شہف اسیم نا اسلام علیکم ملکم اسلام کیسے ہیں خیر ہیں ٹک 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 کیسے لگ رہے ہیں آج آپ کو چولستان کے رنگ اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں کبھی گئے ہیں چولستان نہیں میں نے گیا میں بھی نہیں گئی میرا بھی اتفاق نہیں ہو میرا بھی اتفاق نہیں ہو میرا تو ہمتی نہیں پکڑی جاتی مجھے لگتا ہے تینی گھرمی ہوتی ہے وہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے لیکن جانا چاہیے پوری مدد دنیا میں جو ہے یہ ڈیزرٹ مشہور ہے اور اس کے رنگ مشہور ہے اس کی ثقافت مشہور ہے تو پاکستان میں ہم لوگوں کو میشہ باہر کے ٹرپ پلان کر رہے ہوتے ہیں ذرا ادھر بھی ہو کے آیا کریں جب تھوڑی کم گرمی ہو اچھا جی ہم کیا بنا رہے ہیں آج آج ہم بنا رہے ہیں یہ راجستان کی ڈش ہے اچھا زبراہ اس میں ہم بنایں گے بیسن گتے کی سبزی بیسن گتے کی سبزی گتے کی گتے گتے آپ کو پتہ ہے اس کا بیسن گتے کی سبزی اچھا کھائی آپ نے کھاتے بھی پکاتے بھی ہیں پکاتے بھی ہیں روہی کچھولستان کھاتے یہ کام ہے اچھا یہ گتے ہوتا ہے گتے کی گتے کی سبزی صحیح صحیح گتے کی نہیں جانٹ کے پھلیاں اچھا جنہوں کے جو جانٹ کے پھلیاں اچھا جنہوں کے جنہوں کو کری بناتے ہیں جانٹ کے پھلیاں ہوگے ڈیلے کریاں ہوگے اچھا ان کا اچار ہی بناتا ہے سالان ہی بناتا ہے اچھا زبراہ اور چنے کی پنیری ہوتی ہے پنیری اسے چھتنیاں بناتے ہیں یہ چھولستان روہی کی تھار کی بہت بڑی پہچان ہے زیادہ سالان خمبی کا مشہور ہوتا ہے اچھا خمب کا سالان بہت بہت بڑا مشہور ہوتا ہے در تو کبھی کوئر بناتا ہے ان کے لئے بناتا ہے اچھا تو انشاءاللہ کبھی آنا ہے تو رو ٹھیک ہے کبھی میں آؤں گے تو وہاں پر جن جن الفاز کی مجھا سمجھ بھی نہیں آئی نا یہ پھر میں مہا جا کے انشاءاللہ کھا کے بھی آئیں گے کیسی ہوتی ہے اچھا جی کیا کچھ ہے اس میں یہ بڑی سمپرٹی دش ہے اور یہ بیسن میں بنے گی اچھا زبردست ٹھیک ہے انگریئنس میں آپ کو بتا دوں اس کے انگریئنس اس میں ہے سالٹ اس کے بعد اس میں سوکا دھنیا پورڈر ہے اجوین لال مرچ نمک اور سفیز زیرہ ٹھیک اس کے بعد حلدی ہے گرم مسالہ یہ دھنیاوں پر فارنش کے لئے گرین چیلی گارنش کے لئے اور جنجر گارنش کے لئے اس میں ٹمیٹو اور گرین چیلی اور جنجر کی پیسٹ ہے پیوری جنجر اور گرین چیلی ٹھیک ہے سبز مرچ اور ادرک ٹھیک ہے اس میں یوگرٹ استعمال ہوگا بیسن ہے اور آئل ٹھیک ہوگا پہلے ہم اس کی بنائیں گے بیس ٹھیک ہے اس میں ہم بیسن لیں گے یہ ہوگا کہ ہم بنائیں گے یہ سالن ٹائپ ہے یہ سالن ٹائپ ہے جو صرف یہ روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے روٹی کے ساتھ جیس طرح ہم سبزی بناتے گھر میں اچھا یہ اسی طرح کی اسی طرح ڈال بنا لی ہے روٹی کے ساتھ ہی سرو ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر لیں گے بیسن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ حضب ضرورت ہے کیونکہ اس میں حضب ضرورت ہوگا اس میں اگر آپ پانی اس کا زیادہ کر دوں گے ٹھیک تو یہ پھٹ جائے گا ٹھیک اس میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے بس پانی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دکھائیں گے اس کی بیس بیسکلی ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جس طرح آٹا گونتے ہیں آپ آٹا notch ہوتی ہے یہ مسید سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمک 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 بھی آپ اپنے آسف سے کھلیں کیونکہ آپ نے اس میں بھی اے نروGen کی موز کر رہ گرہو کیا اس میں بھی آپ نے یئے ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہوگا اجوین اجوین کا یک موز کر رہا ہو آپ کو اس میں بھی اداعمال نے sca durability پانی ضرورت بھی ریکھولتے کر بھی ہاں آج سے ٹھیک ہے صرف مچ وہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کتنی یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بیکنگ سوڈا ہے ٹھیک ہے اور یہ تنا ہی ڈالیں گے زیادہ ڈالیں گے اس میں بس ریسیپی کی مطابق ہے اس کا ایک ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اس میں ہم زیرا چاہیں ڈالیں یا نہ ڈالیں کیونکہ ہم نے اس کی گریو میں زیرا ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ ہلدی ہے ہلدی ہاں ہلدی سے اس کا کلر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوئل 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 اس لئے ڈالتے ہیں اوئل جنسا ہے وہ جب اس کا اپنے ہمارے گھر ہمارے گھر ہمارے گھر بیٹا جی جب تک ہم اس کو گوند رہے ہیں میں یہاں پر ویلکم کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ ہیں ملک محمد اشرف اوان یہ شاعر بھی ہیں لکھتے ہیں بہت خوب اور ان کی ہی شاعری جو ہے وہ پھر سناتے بھی ہیں ہم سب کو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کو اللہ کا شکر جی بیٹا جی آپ خیر و خریہ سے ہیں میں بلکل ٹھیک تھا ہوں بہت خوش ہوئی مجھے آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں بیٹا جی میں بے حد مشکور ہوں اے ٹی وی کا کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا یہاں تک آنے کا اور میری شاعری کو پوری دنیا میں اپنا پہنچانے کا میں بے حد مشکور ہوں آپ کا بھی اور اے ٹی وی کا بھی اور بلخصوص کریشنلال کا یہ عرصہ دلال سے میری شاعری کو گنگناتا ہے لوگ ورسہ میں بھی اور ملک بھر میں ہر جگہ پہ مجھے لوگ اپنا داد بھی دیتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو ان کی خوبصورت آواز چولستان میں بھی انہوں نے نام کمایا اور پوری دنیا میں نام انہوں نے کمایا ہے تو بلخصوص یہ اے ٹی وی کے گنگاتے رہتے ہیں مجھے کبھی کبھی یہ اپنا سناتے بھی رہتے ہیں کیسٹ بھی سناتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ اے ٹی وی پہ چلا تھا اے ٹی وی پہ چلا تھا چھو اور مجھے آج ایک بڑی مزے کی بات بتا چلی کہ اے ٹی وی پہ پہلا گانا بھی آپ کا ہی چلا تھا شروع میں یہ ذرا مجھے بتائیے یہ کیا ہے اس قسمت والا ہوں کہ مارواری گانا راجستانی سب سے پہلے اے ٹی وی پہ میرا چلا آپ ریکارٹ دیکھ سکتے ہو کیا بات ہے بھئی زبردست پھر اس لئے آپ کی جو ہے نا وہ لگاو بھی اس لئے زیادہ ہے ہمارے چانل سے یہاں جب بھی آتے ہیں تو آپ کا اپنایت محسوس ہوتی ہوگی پاکستان پی ٹی وی میں میرے بہت گانے چلتے ہیں انہیں سو ستہ ترسین لے کر کے لیکن جو اے ٹی وی کا جب محبت پیار اخلاق ہے نا تو میں کہتا ہوں میں شاہد جتنا زندہ ہونا یہ میں بھول نہیں سکتا جب بھی میں کہاں بھی پاکستان ہوں دنیا بھی ہوتا ہوں یادر اسلام بات آتا ہوں پہلے ذکر اے ٹی وی کا آتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ آپ کی بڑائی ہے آپ ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں آپ محترمان سندھا صاحبہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ اے ٹی وی ہمیشہ زندہ بات ہے تو اگر اجازت ہو تو شائران امداز میں ایک اپنا شکریہ ادا کر دوں اے ٹی وی آپ سے میں نے شائری سننی ہے شکریہ ادا بھی کیجئے آپ نے مجھے کچھ سنانا آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور ہم آپ سے کچھ سنے نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے چلو میں فیلال تو ایک آپ کو مائیا سناتا ہوں جی اے ٹی وی پہ جی ضرور ترنم کے ساتھ سنا تو یا بیسے سنا ترنم کے ساتھ سنائی ہے چھلا میڈا جی ڈھولا کوئی اڈدہ بازو وے چھلا میڈا جی ڈھولا کوئی اڈدہ بازو وے ڈال کے دعا منگو اے ٹی وی جی عمر درازو وے ڈال کے دعا منگو اے ٹی وی جی عمر درازو وے یہ میری طرف سے دعایا بایا تھا اچھا اس کو ہم نے گوند لیا ہے اس میں سندس بہت سائٹ کرنے پڑتی ہے میں دیکھ رہی ہوں مجھے آواز آ رہی تھی پیچھے جو ہے نا پروپر اس کے ساتھ آپ کو کشتی کرنے پڑے گی اور اس کے بعد اس کو کیونکہ آپ نے بہت نرم بھی نہیں کرنا نرم نہیں کرنا کیونکہ اسے ہم نے جس لائک سوسیجس نہیں مناتے پریسی اس کی شیو ہوگی اس کو ہم پھر بوائل کریں گے اچھا سہیتا ہے اس کو ہم بوائل کر کے پھر کٹ کر کے پیسیس بنائیں گے اور پھر ہم اس کی علاہدہ سے گریوی تیار کریں گے اور اس میں پھر اس کو بنائیں گے اس میں اس کو ہم پیار کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کو بھی اور بھی گوننا ہے تھوڑا ابھی اسے گوننا ہے اور ہم نے اسے پانچ یا چھے منٹ ہم نے اس کو چھوڑنا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے بیکنگ پاورڈ ڈالے اس سے اس کو تھوڑا سا رکیا کٹے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی سے بریک لیتے ہیں تاکہ ہم یہ کشتی آف کیمرا کریں اور آپ کو پروپر چیز بنا کے دکھیں موسیقی موسیقی یا جدائی کا ذکر ہے یا محبت کا ذکر ہے یا واپس ملنے کا ذکر ہے ہمارے وطن پاکستان میں مکسل زبانیں بولی جاتی ہے یہ سرائی کی ذبان تھے بڑی پیاری زبان ہے سرائی کی ذبان میتھی زبان بہت پیار راتی ستیاں بہیڑ خواب آون لکھا چٹھیاں جواب ناون نکی نکی گال تو لڑائی چنگی نی مننج پو ڈھولا جدائی چنگی نی والا ڈھولا جدائی چنگی نی بہت خوب یہ کن کی شاعری تھی آپ نے ہمیں بتایا ہے ایساق صدو جات صاحب نے رہیمیار خاند نے انہوں دی شاعری لکھی ہوئی ہے میں بھی کافی گیا کی سور گلوکر نے بگایا ہے فضل جات صاحب گلوکر نے بگایا ہے بہت پیاری شاعرین ہوگی ہے میں یہاں پر جو ہمارے ساتھ میوزیشنز آئے ویں ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گی اس میں جو صاحب پنو خان صاحب جن کی اپنے بعد کی پنو خان خوکر صاحب ہے فضل بلکار نے انہوں نے اپنا نام مجھے بتایا تو میں نے کہا پنو خان جو سسی پنو سے میں نے آج پہلی دفعہ یہاں پر واقعی آپ کا نام پنو ہی ہے اور ہے بھی سسی کا دلو علاقے کا یہ اچھا سی بھور کی تھی بھور کا ایترکہ یہ اچھا باز ابترکہ تو یہ نام خود پسند کر کے رکھا ہے یا واقعی مابا باپ میرے ماباپ نے پسند کر کر رکھا ہے پسند کر کے رکھا ہے بہت خوب بس دیکھیں نام اتنا آپ کا گر شاعر آنا ہو تو پھر آپ کی آواز اور گانا بجانا سب کچھ بہت زبردست ہوتا ہے وہ سردار حکم علی سولنگی صاحب نے یہ سارے ہم گاتے بھی ہیں بجاتے بھی ہیں اور خود دورا کسی بھی کرتے ہیں یہ رنگ بہت ڈھونڈھونڈ کے لانے پڑتا ہے ملکل کرتا بھگتے کابل بھگتے جی میرے بیٹا شمول آلے شمول آلے یہ میڈل پہناوا یہ کس چیز کا ہے یہ وزیراللہ شہباز شریف نے دیا تھا اچھا اور اس میں کچھ پانچ لاکھ روپی انامی دیا تھا انہوں نے اچھا بہت خوب بہت خوب یہ اس پہ پر فارمنس پہ یہ کلچل میں اچھا بہتن پاکستان کا بہت شکریہ دعا کرنا ہوں کہ دو باری مجھے ایوارڈ ملے پہلن کم دنیا سے بہت خوب تو جب سے ایک ٹی وی کا میرا جواہتا ہے رہان بھائی سے مجھے ہور سارے باتیں بھول جاتی ہے یہ ٹی وی نہیں بھولے گا کیا بات ہے ہم آپ کو بھولنے بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو یہاں پر بھولاتے نہیں گے شائری کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو اب میں آپ سے درخواست کروں گی ملک محمد رفان صاحب آپ پلیز اگر ہمیں چند بول جو ہیں وہ سنا دیجئے آپ لوگ بیٹھ جائیں ادھر کس قسم کے بول سنا پسند کریں گے کچھ پیار محبت کے بول پیار محبت کے بول سچ بول دوں تو کوئی اتراز تو نہیں نا 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 سچے لوگ تو میں بہت اچھے لگتے ہیں کڑوا ہوگا لیکن لگتا ہے دل ٹوٹ جائے سچ کڑوا ہوتا ہے کڑوا ہوگا دل شاید ٹوٹ جائے آپ نے کہا کہ پیار پہ بول بول دیں جی میں کو پیار تو ڈاڈی نفرت ہے یہ ہوئے 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 تو شروعات ہی بڑی ہم نے جدائی سے گئی میں کو پیار تو ڈاڈی نفرت ہے یہ گیا پیار تو دل ان چلے ہون پیار دے جالیچ فسنا کوئی نہیں بھا میں جسم دی لائے جائے کھل لے کرشن لال صاحب ہون پیار دے جالیچ فسنا کوئی نہیں بھا میں جسم دی لائے جائے کھل لے ہیک گلتے قسم توڑ چھوڑے ساں ہیک گلتے قسم توڑ چھوڑے ساں جیو آبنجن آج تے کل سچی بات نہ میسج کریں دن نہ کال کریں دن نہ میسج کریں دن نہ کال کریں دن بس لارا آج تے کل سچی بات شاہ اللہ بود بن جان راول دے مندر شاہ اللہ بود بن جان راول دے مندر آوے ایو جی زور دی چلے تے سچا پیار ملکہ ایتھ لب بنا کوئی نہیں آج کال دے آشک بھین تڑکے یہ تو بیٹا دی تو بہت بہت سچی بات ہوگی یہ تو کر دی ہم نے سچی بات سچی بات باقی آپ جو کہیں وہ سنانے کے لیے بھی تیار ہیں گار گفت ہے کہ شل بجی شائر ہوں آپ کسی ایک پہ ہاتھ رکھ لیں کہ اس پہ مائیا سنا دو یا شیر سنا دو آج ہویا آنہو نائے آج ہویا آنہو نائے آج ہویا آنہو نائے اللہ دی ہی کس میں چنا کریشنلال لگ دا سونے رب کرم کمایا آئے رب کرم کمایا آئے کریشنلال نے سجنوں اے ٹی بی چمکا آئے رب کرم کمایا آئے آج داہ رنگ بنن لئی چولستان تو آئے چولستان تو آئے موازی واہ کیا بات زبردست آپ کے ساتھ آپ کی بیگم ہے یہ میری بیگم ہے آخری 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 تو اپنی بیگم کیلئے کیا کہیں جو یہ بیگم الحمدللہ جی حافظہ بھی ہے عالمہ بھی ہے ماشاء اللہ تو پاکستان کے نامور اپنا علماء حضرات ہیں غلام حسین فاروقی صاحب کاروان فاروقیہ والے کسی بی بی کو کسی بچے کو کوئی پریشانی نہیں یہ بیگموں کو بھی ملے ہیں یہ بھی سب کو ملتی ہے ساری بیگ میں ایک دامی کٹھی بھی ہو جاتی ہیں بچے بھی ہو جاتے ہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں آج تک کل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے افضو امان مانگتا ہوں لیکن آج تک کوئی جھگڑا لڑائی جھگڑا نہیں چل میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گے بڑے خوش قسمت ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں الحمدللہ جی پینسر سال عمر میں کوئی جھگڑا نہیں پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا ہے میں ستارہ امتیاز بھی ہوں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہوں جنیوہ سے انٹرنیشنل میڈل بھی لیا ہے اور تین سو نینانوے کیش ریوارڈ میں نے پاکستان سے لیا ہے سبر درست یہ مجھے پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے اور آج میں پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی وی کے بعد اے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں گے کہ انہوں نے مجھے یہاں خدمت کا آنے کا بولنے کا موقع دیا بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہم آپ سے ابھی جو میں نے آپ سے درخواست کی کہ بیگم کیلئے کچھ سننا ہے وہ سنیں گے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بہت شکریہ